اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کی جان مال اولاد کی حفاظت فرمائے آمین آج ہم جو ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ پنجاب کے خاص اور دیسی قسم کی ریسپی ہے آج ہم کڑی پکوڑے بنائیں گے جو تقریبا ہر گھر میں سب کو پسند ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے سب سے پہلے تو کڑی بنانے کے لیے ہم نے تین کلو دہی لیا تھا دہی کو بیٹ کر لیا ہے اور اس کی لسی بنا لیا ہے آدھا کلو بیسن لیا ہے اس کو چھان لیا ہے بیسن کو ہم اس لسی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں بیسن کو لسی میں اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی بے شک گھر کا یا بزار کا دہی کا اگر کھٹا ہو تو کڑی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اگر گھٹلیاں کڑی میں ہوں تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی کڑی کا مسالہ بنانے کے لیے دو ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے دو درمیانے سا اس کے پیاس چوپ کر لیے چھ ساتھ ہری مرچیں چوپ کر لیے ون ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ہے ون ٹی سپون ہلدی پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے سپائسز ہم زیادہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہم کڑی زیادہ مقدار میں بنائیں گے کیونکہ بچے اور گھر والے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں پتیلے کو ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں ون کپ مسٹرڈ آئل ایڈ کر دیا ہے آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کے چوپ کے ہوئے پیاز ایڈ کر لیں گے اور پیاز کو ہلکہ فرائی کر لیں گے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہماری نیو ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے پیاز ہلکہ فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور لیسن کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ لیسن کچھا نہ رہے لیسن اور پیاز کو تین سے چار منٹ تک فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ ٹیبل سپون لیسن کا پانی درائی ہو جائے آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہے فیڈ بیک میں ہمیں ضرور بتایا کریں اب ہم اس میں چوب کی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہلکا فرائی کر لیں گے ٹوماٹر کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے وان ٹیبل سپون نمک وان ٹی سپون ہلدی وان ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ان سارے مسالے کو مکس کر کے ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے کوئی بھی سالن آپ نے بنانا ہو تو اس کا مسالے کو اچھے سے پکایا کریں تو سالن کا ٹیس بہت ہی مزے کا بنتا ہے مسالے کو ہم نے ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکا لیا ہے اب ہم اس میں بیسن اور لسی کا جو مکسچر بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے بیسن اور لسی کا جو مکسچر ایڈ کیا ہے وہ گھڑا تھا تو چمچہ آپ نے برابر ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھڑلیاں نہ بنیں اور دیں بہت کھٹا تھا تو اس لئے ہم اس میں زیادہ سارا پانی ایڈ کر دیں گے جتنی ہم نے لسی ڈالی تھی اتنا ہی اس سے زیادہ ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ اس کو ہم نے ہائی فلیم پر نہیں پکانا لو فلیم پر پکانا ہے اور یہ کڑی آشتہ آشتہ ہی پک کر گھاڑی ہوتی ہے اور اسی لئے بہت مزے کی بنتی ہے بے سے نیچے لگ جاتا ہے تو کڑی نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ اس میں بوائل آ جائے کڑی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کڑی نیچے نہ جلے اور نہ ہی ابلے کڑی پکانے میں ڈائی سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اس لئے کڑی کی ویڈیو لمبی ہوتی ہے اس لئے ہم آپ کو شورٹ کر کے دکھا رہے ہیں کڑی میں بوائل آنے کے بعد کڑی پکنا شروع ہو گئی ہے اب ہم لو فلیم کر دیں گے اور کڑی آہستہ آہستہ پکے گی جب تک ہماری کڑی بن رہی ہے ہم پکوڑوں کا مسالہ تیار کر لیں گے پکوڑوں کا مسالہ بنانے کے لئے ہم نے بریق بریق پالک کٹ لئے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے چار درمیانے سائز کے پیاز تھے ہمارے پاس وہ بریق بریق کٹ لئے ہیں سبز دھنیا کاٹ کے اچھے سے دھو کر ایڈ کر دیا ہے چھ ساتھ ہری مرچیں چوب کر کے ڈال دی ہیں چار پانچ آلو تھے ان کو بریق کٹ لیا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون زیرا پاورڈر وان ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور وان ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا اور وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی سکھی میتھی ایڈ کر دیں گے اور تقریبا ہم نے آدھا کلو بیسن چھاند کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے پکوڑوں کو جب مسالہ ہوتا ہے آپ نے اس کو سخت رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ مسالہ پتلا بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے پکوڑوں کا مسالہ تیار ہو گیا ہے تب تک ہم کڑی دیکھ لیتے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے تقریبا دھو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں پتلی بھری ہوئی تھی پک پکے کتنی تھوڑی رہ گئی ہے لیکن ابھی یہ پتلی ہے اس کو اور پکانا ہے لو فلیم پر ہی پکانا ہے اور چمچ برابر ہلاتے رہنا ہے ہاف ٹی سپون پسا ہوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیں گے اور وان ٹی سپون ہم نے سوکھی میتھی ایڈ کر دیے کیونکہ میتھی سے کڑی کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے کڑی میں میتھی ایڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کڑی بھن رہی ہے اب ہم اس میں تین چار کٹی ہوئی ہری میتھیں ایڈ کر دیں گے کڑی ابھی پتلی ہے اس کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ آہستہ آہستہ پک کر گھاڑی ہو چمچھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کڑی نیچے نہ جلے ابھی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اور پکائیں گے اب ہم اس میں سبز دھنیا کاٹ کر اچھے سے دھوکے ڈال دیں گے ابھی ہم آدھا گھنٹہ اس کو اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی گھاڑی ہو جائے ہم نے اس کو زیادہ سخت نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے اس میں پکوڑے ایڈ کرنے ہیں کڑی میں جب پکوڑے ڈال دیتے ہیں تو کڑی زیادہ سخت ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو اب زیادہ سخت نہیں کرنا تقریبا آدھا گھنٹہ اور پکائیں گے جب تک کڑی پکتی ہے ہم اتنی دور میں پکوڑے تیار کر لیتے ہیں فرائی پیم میں ہم نے مسٹرڈ آئل ایڈ کر کے اچھے سے گرم کر لیے اب ہم اس میں پکوڑے ڈال دیتے ہیں پکوڑوں کو آپ نے لو فلیم پر پکانا ہے پکوڑے بے شک آپ نے کڑی میں ڈالنے ہو یا گھر میں کھانے کے لیے بنانے ہو لو فلیم پر پکایا کریں تاکہ پکوڑے اندر سے کچھے نہ رہے پکوڑے ایک سائیڈ سے ہلکے براؤن ہو گئے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور ان کو ہلکا سا دبائیں گے تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہے پکوڑے ماشاءاللہ تیار ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایسے ہی باری باری ہم سارے پکوڑے بنا لیں گے جب پکوڑے بن رہے ہیں تو ماشاءاللہ سارے کچھن میں بھاگاتے ہیں کہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے کڑی بنے اور پکوڑے نہ بنے اور جب پکوڑے بنتے ہیں تو بچے ماشاءاللہ کھانے کے لیے نہ آئیں یہ ہو نہیں سکتا ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے سارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم کڑی دیکھ لیتے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور کڑی کے اوپر پک کر آئل آ گیا ہے اب ہم اس کو زیادہ گھاڑی نہیں کریں گے کیونکہ پکوڑے ڈالنے سے کڑی اور زیادہ گھاڑی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ پکوڑے سارے تیار ہو گئے ہیں کڑی پکوڑوں کے ساتھ اگر تندور کی روٹی کھائی جائے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اگر ناشتے میں پراتے کے ساتھ کڑی پکوڑے کھائیں تو اور بھی بہت مزا آتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اب ہم اس میں پکوڑے ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اب ہم کڑی کے لیے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں جس مسٹرڈ آئل میں ہم نے پکوڑے بنائے تھے اسی میں سے ہم نے ٹو ٹیبل سپون مسٹرڈ آئل پین میں ایڈ کر دیا آئل کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس میں ایک چھٹکی سابس زیرہ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں پانچ ہے جو گول لال مرچیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ ثابت ایڈ کر دیں گے ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کیونکہ تڑکے سے کڑی کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کچھ لوگ اس میں پیاز بھی ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ پیاز ایڈ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ماشاءاللہ تڑکہ تیار ہو گیا اب ہم اس کو کڑی میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ کڑی ہماری تیار ہو گیا بہت مزے کی بنی ہے آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کومنٹس میں ہمیں بتانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ جو ابھی نیو ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا کیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ